پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام دو صحابہ آپ کو سلام حضب معمول پھر پاکستان کی سیاسی صورتحال کیا عمران خان جنرل باجوہ کو پچھاڑ گئے کیا پاکستان کی نئی فوجی قیادت ینگر فوجی قیادت نے کوئی اپنا کردار ادا کیا ہے حالیہ دنوں میں اور کیا انتخابات دو تین مہینے کے بعد ہو جائیں گے جیسے کہ صدر عارف علوی نے اعلان کیا ہے اپنے پارلیمنٹ کے مشترکہ ادلاس سے خطاب میں یہ چند سوالات ہیں جس کا آج ہم جواب دیں گے اس سے پہلے کچھ ذکر ہو جائے کہ ورل گورننس انڈیکیٹرز کے مطابق پاکستان سیاسی ادم استحقام کے شکار بیس ممالک میں شامل ہے سرف ایرست اس لسٹ میں شام ہے منفی ٹونٹی سیون اس کے پوائنٹس ہیں پاکستان کے کسکور جو ہے منفی ایک اشاریہ نو ہے اور اس میں مختلف یہ انڈیکیٹرز استعمال ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں عدالتوں کی کیا صورتحال ہے سرویس ڈیلیوری کیسی ہے سرکاری اداروں کی سوابی کا ایک واقعہ بھی آپ نے دیکھا ہو گیا ہے ایک بزرگ کو یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں ہتھکڑی ڈال کے لے جائے جا رہا ہے کیوں اسی سالہ یہ بزرگ ہے فقیر گل اس کا نام ہے سوابی سے اس کا تعلق ہے انصاف اپنے بیٹوں کا اپنے اشتداروں کے قتل کا اس کا مقدمہ بہت عرصے سے چل رہا تھا اور اس کے آنکھوں کے سامنے عدالت میں ہی جو ملزمان تھے ان کو اس نے جب بری ہوتے دیکھا جب یہ مجبور ہو گیا تو اس نے آہاتہ عدالت ہی میں ان لوگوں کو اپنے جو مبینہ قاتل تھے ان کو پولیس کے سامنے اس نے بھون کے رکھ دیا کیوں اس نظام سے مایوس ہو کے اور یہی چیزیں ہیں جن کا شمار ہوتا ہے جب انڈیکیٹرز کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری عدالتہ ہمارے عدالتی نظام کیوں کم ترین درجے پہ ہے اب صدر عارف علوی کی تقریر کی طرف آ جائیں کہ انہوں نے جب اپنی تقریر کی تو اس دوران ایک موقع پہ سنتیس ارکان پارلیمنٹ موجود تھے کم ہوتے ہوتے صرف چودہ رہ گئے چار سو بیالیس کے ارکان ٹوٹل ارکان پارلیمنٹ چار سو بیالیس ہیں ہمارے تو آخر میں ہوا یہ کہ ایک موقع پہ چودہ ارکان پارلیمنٹ تھے سینیٹر اور قومی اسمبلی کے ارکان چھبیس سے فردکار تھے اور نیوی اور ائر فورس کے سربراہان بھی اس وقت موجود تھے اب اپنے خطاب میں صدر عارف علوی نے ایک بار پھر یہ کہا کہ سیاستدانوں کو انتخابات کی تاریخ تیہ کرنی چاہیے سیاسی استحکام کے بغیر معیشت کی بحالی ناممکن ہے یہ الیکشن کا سال ہے انہوں نے جنرل باجوا اور سابق وزیر اعظم امران خان کی درمیان مساہلیت کرانے کی کوششوں کے حوالے سے خبروں کی بھی تردید کی اب اس میں قصد حقیقت ہے یہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں لیکن اندازہ لگائیے کہ چار سو بیالیس کے ارکان میں سے صرف اگر چودہ ارکان موجود تھے تو کیا یعنی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کی غالب اقصریت نے اس تقریر کا بائیکاٹ کیا اور یوں ان تمام لوگوں نے جنہوں نے بائیکاٹ کیا اس پارلیمان کو بھی مزید بے توکیر کر دیا اس موقع پہ جب بائیکاٹ کے بعد خاجہ آصیف افاقی وزیر نے کہا کہ صدر کو شرم کرنی چاہیے تھی پہلے اسمبلی توڑنے کے بعد اب وہ خطاب کر رہے ہیں جس کابینہ سے انہوں نے حلف نہیں لیا اس سے یہ مخاطب تھے ان کے سانساہت رانہ ساناولہ اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی صدر کے مواقصے اور آئین کے آرٹیکل چھے کے تحت ان کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا جناب کمال ہے کہ ایک موجودہ صدر کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت مقدمے کا مطالبہ ایک سابق وزیراعظم یعنی عمران خان کو بھی دہشتگردی توہین عدالت اور غداری کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے حالیہ دنوں اور ہفتوں میں اور عمران خان سے تو خاص طور پر جو نفرت ہے پی ڈی ایم حکومت کے رہنماؤں کی اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے ایک گھنٹے سے زائد ٹائم پہ محیط پریس کانفرنس کر رہا بار بار عمران خان کا نا چاہتے ہوئے بھی نام لیا اور ایک موقع پہ تو انہوں نے یہ کہا کہ خدا کی قسم عمران خان سب سے بڑا جھوٹا اور فراڈیا ہے اب اندازہ لگائیے کیا یہ وزیراعظم کو زیب دیتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر ان کے جو حامی اخبار ہیں جنگ اور دی نیوز میں تو یہ باقیدہ سپر لیٹ کے طور پہ ان کا یہ بیان چھپا ہے کہ عمران خان سب سے بڑا جھوٹا اور فراڈیا ہے یہ مایار ہو گیا ہے ہماری گورننس کا اور ہمارے صحافتی بڑے بڑے جو صحافتی ادارے ہیں ان کا اس کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے تو ایک ٹویٹ میں یہاں تک کہہ دیا کہ اپریل میں عدم اعتماد کے ووٹ کو ناکام بنانے کے لیے صدر عارف علوی نے غیر آئینی کوششیں کی اور اس الزام میں ان کا مواقصہ کیا جانا چاہیے امپیچ کیا جانا چاہیے باقیدہ ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے اب سوچنے کی بات ہے کہ کیا تماشا ہے ایک ایسے ملک میں جہاں بقول مفتہ اسماعیل کے صرف ایک فیصد صرف ایک فیصد سیول اور ملٹری اشرافیہ نے ملک کے سیاسی اور معاشی معاملات پر قبضہ کر رکھا ہے موڈیز ایک ریٹنگ ایجنسی ہے اس نے سات سال کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان کی ریٹنگ ایک بار پھر گرا دی ہے سی کر دی ہے اور یہ پاکستان کی بگڑتی سیاسی صورتحال بگڑتی معاشی حالات اور اس کی ساکھ یعنی کریڈیبیلٹی کا ایک اظہار ہے اس عدم استحقام اور بے یقینی میں اضافہ مسلسل ہو رہا ہے اور اس کا ایک اظہار آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنٹینرز عمران خان کے لانگ مارچ کے ابھی اعلان نہیں ہوا ہے صرف انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے اس کی انٹیسپیشن میں آپ دیکھئے کہ انتظامیہ نے موجودہ حکومت نے اسلامباد کو ایک کنٹینر سٹی میں تبدیل کر دیا ہے اب اس کا اس کی کاسٹ کیا ہے کم از کم چار سو پچاس کنٹینرز ضبط کر کے ناکبندی پوائنٹس پر پہنچا دی گئے اس کے علاوہ کوئی دو سو کے قریب کنٹینرز کنمنشن سنٹر کے پاس ابھی فیلحال رکھوائے گئے ہیں تاکہ عمران خان کے مظاہرین کو ڈی چوک کی طرف نہ آنے دی جائے اب اندازہ لگائیے کہ اگر اوسطاً ایک کنٹینر کا کرایا تیس ہزار روپے ایک کروڑ پچانوے ہزار روپے خرچ ہو رہے ہیں کئی دن پہلے یہ کنٹینر ضبط کر کے یہاں پہ لگا دیے گئے ہیں اس سے لگتا ہے بڑا اچھا کاروبار ہے یہ وزارت داخلہ کا مقامی انتظامیہ کا کہ آپ کنٹینر ضبط کر لیں اس کے بعد ہمیں کیا معلوم کہ ان کو کتنا کرایا ملتا ہے ہمیں کیا معلوم کہ اس میں سے کتنا کمیشن جاتا ہے جب بھی ہوا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں تھا چاہے اس سے پہلے تھا چاہے اب ہو رہا ہے کنٹینرز کو ضبط کر کے جگہ جگہ لگا دینا اور اسلامباد کو کنٹینر سٹی میں تبدیل کرنا لگتا ہے بڑا اچھا منافع باش کاروبار ہے اور اس سے بھی پاکستان کی ساکھ ماشاءاللہ اس میں بڑا اضافہ ہوتا ہے کہ دیکھئے کیا دارالحکومت ہے کہ آئے روز یہاں پہ کنٹینرز لگے رہتے ہیں بدنما بنا دیا ہے کنٹینرز کے ذریعے اس شہر کو جبکہ لانگ مارچ کے ابھی کوئی آثار نہیں ہیں اب جناب ایک ایسے تناظر میں کہ عمران خان نے اقتدار سے فارغ ہونے کے بعد مسلسل جس طرح جنرل باجوہ کو نشانے پر رکھا یعنی فوج کے سروراہ کو اور جس انداز میں سابق وزیراعظم کی مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا جو کہ جلسوں سے آیاں ہے ہم نہیں کہہ رہے یہ تو جلسوں سے پتا چل رہا ہے اس نے غالباً امریکی انتظامیہ کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ان کے پاس دو آپشنز ہیں یا تو وہ پی ڈی ایم کی موجودہ مخلوط حکومت جو کہ اس وقت بظاہر پینک کا شکار نظر آتی ہے اور اس پینک کا اندازہ وزیراعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس کے دوران ہوا اور ان بیانات سے جو کہ خاج عاصف اور رانہ سنہ اللہ نے دیئے ہیں کہ یا تو ایسی حکومت کے ساتھ آپ ڈیل کریں جو کہ انپاپلر بھی ہے یا پھر کسی ایسی حکومت کے ساتھ ڈیل کریں جو باقیدہ تازہ انتخابات کے ذریعے مکمل منڈیٹ لے کے آئے اب موجود حالات میں آڈز جس کو کہتے ہیں امکانات کس کی ہیں کہ ظاہر اگر پی ٹی آئی اکثریت کے ساتھ پارلیمان میں آ جائیں گے اگر پی ٹی آئی کو موقع دیا گیا اور شاید یہی وجہ ہے جس کو چینج آف مائنڈ کہتے ہیں کہ جب جنرل باجوا نیو یارک سے پہلے پہنچے پھر واشنگٹن آئے ان کی باقیدہ ملاقاتوں سے جو فارمل ملاقاتیں تھی ان سے پہلے ہی غالباً ان کو یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ ہم پاکستان میں اسلام آباد میں جو بھی منتخب حکومت ہوگی اس کے ساتھ ڈیل کریں گے اور غالباً اشارہ دیا ہوگا کہ فوجی انٹریونشن جو ہے وہ ابھی نہیں ہونی چاہیے نہیں اس کو سپورٹ کیا جائے گا ولا علم حقیقت کیا ہے لیکن آپ ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں جو غالباً پاکستان کے فائدے میں یہی بات ہے اب اگلا امتحان فوج کے نئے سربراہ کا انتخاب ہے کہ یہ تاج کس کے سر سجے گا اس سلسلے میں ابھی کافی چمگویاں ہو رہی ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں جنرل عاصف منیر جو کہ ستائیس نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں یا پھر شمشاد مرزا یا پھر جنرل فیض حمید یا جنرل آمیر اور نومان جنرل نومان ان میں سے کون آمی چیف بنے گا اور اس میں خاج عاصف کی دلچسپ گفتگوتوں نے کہ جی جتنے بھی سینئر جنرل جتنے بھی کوئر کمانڈر ہیں سب ہی اہل ہیں اس عہدے کے تو انہوں نے بہت ایک اوپن اینڈٹ سا یہ جواب بھی چھوڑ دیا سوال بھی چھوڑ گئے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت کے نامزد کردہ آرمی چیف غیر متنازع رہ سکیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے اور غالباً اسی وجہ سے جو ملاقات ہوئی جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان موبینا طور پہ ان کے دونوں کے بڑے قریبی ساتھیوں کی مدد سے وہ بھی نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ شاید موجودہ جو فوج کی نئی جنریشن ہے جو کہ جونئر ہیں جنرل باجوہ اور ان کے جو چھترمہ کورس ہے ان کے ان کی سوچ شاید مختلف معلوم ہوتی ہے جس طرح عمران خان بار بار کہتے رہے کہ جو پاکستان کی پینسٹ فیصد آبادی ہے وہ چالیس سال سے کم عمر کے لوگ ہیں ان کی اپنی ایک امانگیں ہیں ایک مختلف پاکستان کے حوالے سے ایک نئے پاکستان کے حوالے سے جو پینسٹ فیصد آبادی ہے اس میں فوج کی بھی غالب اقصریت شامل ہے چاہے وہ عام فوجی ہے چاہے وہ عالی افسران ہیں تو کیا ہمیں یہ فرض کر لینا چاہیے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے جس انداز میں جنب آجوہ اور عمران خان کے درمیان بھی بلواسطہ طور پر مسالحت کرانے کی کوشش کی گئی جو کوشیں ناکام ہوئیں اس کے پیچھے بھی وہ مصبت کردار ہے جو کہ پاکستانی فوج کے عالی افسران نے بلواسطہ طور پر پسے پردہ ادا کیا تاکہ اس ملک کو ایک نئے بہران سے بچایا جا سکے ان کو بھی شاید احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ دوہزار بائیس ہے جس میں انیس سو اسی اور انیس سو نوے کی طریقہ واردات اب کامیاب ہونے والے نہیں ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان نے یعنی سابق وزیراعظم نے اس مت کو بھی توڑ دیا ہے جو بار بار کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں طاقت کا اصل سرچشمہ جنرل ایڈ کوٹر ہے بلا شبہ مسلح افواج نے اس ملک کو بچانے میں اس ملک کو اکٹھا رکھنے میں بہت زبردست کردار ادا کیا ہے اور خاص طور پر دہشتگردی کے خلاف جنگ میں انہوں نے صفیول کے مجاہدین کا کردار ادا کیا ہے اس سے بالکل کوئی انکار نہیں ہے لیکن نئی حقیقت جو موجودہ حالات میں اوبر کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہیں عوام کی امنگیں ہیں ایک ایسے دور میں جس کو انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں ہر شخص کے ہاتھ میں ہر فوجی کے ہاتھ میں ہر جج کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے اس کے ذریعے اس کو ریال ٹائم انفرمیشن ملتی رہتی ہے اور اسی کے ذریعے وہ اپنی خواہشات کا امنگوں کا اظہار بھی کرتے ہیں یہ ایک شاید کریڈٹ ہمیں عمران خان کو ضرور دینا چاہیے